السلام علیکم کیسو آپ سب علم دلی اللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو پٹارہ نے اس ویڈیو کے سروات میں ہی بتائی کہ یہاں پہ دودھ آتا ہے پھر اس میں سے آدھا کاؤسر کے گھر پہ جاتا ہے مطلب اس کے گھر سے دودھ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کیوں اس کے گھر سے ہی دودھ اس کے گھر پہ جاتا ہے کیا دودھ والا اس کے گھر نہیں جا سکتا ہے اب بولیں گی کہ نہیں دودھ والا وہاں نہیں جاتا کیوں نہیں جاتا بھئی اس کے آجو باجو میں بھی تو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ بھی تو دودھ لیتے ہوئیں گے تو یہ کونسا ریتی ریواج ہے کہ اس کے گھر سے ہی دودھ وہاں جاتا ہے مطلب کہ پٹارہ دودھ بھی اپنی مرجی سے کتنا اس کے گھر میں دودھ آنا چاہیے وہ یہ اس کے اوپر بھی نجر رکھتی ہے اس لیے یہ اپنے گھر سے بھیستی ہے کہ اگر وہ کھری دیں گی تو چار کلو نہ کھرید لے اس کے لیے آدھا کلو ہی اپنے گھر سے بھیستی ہے نجر رکھنے کے لیے اتنا کٹھور تو میں کو لگتا ہے کوئی ساز بھی نہیں ہوئیں گی جتنا کٹھور یہ بنی پڑی ہے آپ لوگ خود سوچو نا کون کرتا ہے اسے کون دودھ مطلب یہاں سے لے کے پھر وہ وہاں پہ بھیستی ہے آدھا کلو اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے یہی نا کہ کوئسر خود کھریدیں گی تو زیادہ نہ کھرید لے اس کے لیے یہ اپنے گھر سے دودھ وہاں بھیستی ہے واہ بھائی واہ مطلب روز دودھ اس کے گھر سے وہاں جاتا ہے کمال ہے یہ تو سمجھ کے باہر ہے ایسے اس کے ادھر دودھ والا لگا ہوا ہے روز آ کے دودھ دیکھے جاتا ہے ویسے ہی کوئسر کے گھر پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن دیکھ لو کہ دودھ اس کے گھر پہ آتا ہے اور کوئسر کو تم لوگ بولتے ہیں کہ بڑی جلومگار ہے بہت چڑی ہوئی ہے بہت زیادہ اس کا روباب ہے روباب کس کا ہے کون کس کے اوپر روب جمع رہا ہے کس کے اوپر کس کا چلتا ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے اور دوسری بات اس نے بولی کہ بچوں کو لینے کے لیے میں اسکول جا رہی ہوں آیت تو بارہ بجے آ جاتی ہے دو ڈھائی بجے اس کے بڑے بچے آتے ہیں تو اس کے موں سے صاف لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی سوکے اٹھئیے ورنہ بارہ بجے جب آیت آتی ہے تب اس کو فکر نہیں ہوئی کہ میں بچوں کو لینے جاؤں اس کو فکر کب ہوئی جب اس کی نین پوری ہو گئی تب یہ گئی ہے بڑے بچوں کو لینے علاقہ یہ کیا نام ہے رمضان رمضان جا کے بچوں کو لے کے آ سکتا تھا لیکن نہیں یہ خود گئی ہے بچوں کو لینے کے لیے مطلب کہ اس کو سیر فورسری بہانہ چھیے رمضان کے ساتھ میں باہر نکلنے کا اس کے بڑے بیٹے کو بھی اس نے پیچھے بٹھائی اس نے اپنی بیٹی کو بھی پیچھے بٹھائی ساتھ میں اس کے کون بیٹھا ہوا تھا رمضان اور جس طرح سے وہ چھوٹی علی کو گود میں لے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے جس طرح سے وہ اس کو اپنے پاس بٹھا کے رکھا ہوتا ہے میرے کو تو وہ والے سین یاد آتے ہیں سعودی میں جیسے ازگر بھائی لے لے کے گھوم رہے تھے اور سارا سچ ہے نا سامنے آ جائیں گا اتنا کون کرتا ہے بھئی اگر تیرے گھر میں نوکرانی ہے تو تو کھانا نہیں بناتی ہے تو یہ جتاتی ہے کہ میں کمار ہی ہوں تو میں کیوں پکاؤں میں نوکرانی افورٹ کر سکتی ہوں تو میں نے رکھی ہوں نوکرانی تو میں گھر کے کام کیوں کروں تو پھر ڈرائیور بھی تو تُنے رکھی ہے تو تُو کیوں روز مو اٹھا کے چلی جاتی ہے اس کے ساتھ میں کیا مجھا آتا ہے پیٹھارا تیکو مردوں کی کمپنی بہت اچھی لگتی ہے اور آج تو جب یہ بچوں کو لینے جاری تھی سر پہ سے ڈپٹہ ہٹا کے بال کان کے پیچھے کر کے رمضان کو دکھا رہی ہے مطلب اب آیا تو چلو دھور کی بات ہے پہننا ہی چھوڑ دیئے لیکن عدائیں دکھا رہی ہے بھئی گہر آدمی کو پھر لوگ بولتے ہیں کہ تم لوگ اس کے اوپر بات کیوں کرتے ہو بھئی وہ خود دکھا رہی ہے تم لوگوں کو تو شرم ہے نہیں تم لوگوں کو تو ایمان بکا ہوا ہے تم لوگ تو بات کرو گے نہیں ہمارے ایمان بکے ہوئے نہیں ہے اس کے لئے ہم کریں گے بات یا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ تم لوگ خود بھی ویسے ہی ہوئیں گے گہر آدمیوں کے ساتھ میں بڑی خوشی ملتی ہوئیں گی ورنہ اس کا جانا بنتا نہیں تھا کیونکہ رمضان جب ڈرائیور اس نے رکھی ہوئی ہے تو ڈرائیور سے یہ کام کروائے نا جیسے انیتہ سے کروائے انیتہ سے تو کام چین چین کے کرتی نہیں ہے یہ گھر کے کام تو یہ اس سے چین چین کے کرتی نہیں ہے رمضان سے کہ دو میں گھر کا کام کر دیتی ہوں میں کلل لگا دیتی ہوں میں کھانا بنا دیتی ہوں یہ ڈرائیورنگ کرنے کے لئے اس کو کیوں جانا ہوتا ہے رمضان ہے تو اس کو بھید دے وہ لے کر آئیں گا بچوں کو جیسے چھوڑ کے آیا ہے ہے جیسے آیت کو لے کے آیا ہے میں سے بڑے بچوں کو بھی لے کے آئیں گا لیکن نہیں اس کو ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے نا وہیں سے ہٹل جانا ہوتا ہے اس کو اس کے لیے یہ جان بوچ کے نکلتی ہے چھچوری عورت اور دیکھو جب یہ گھر سے نکل رہی تھی تو اس نے تیل کی بوٹل رکھی تھیلی میں اور بولی کہ یہ کوثر کی ماں لے کر آئی تھی پھر بعد میں انیتا نے بولی کہ نہیں یہ نا ساجید لے کر آیا تھا گھنچوا تو اس نے وہ تیلی فورا نکال دی اس نے بولی نہیں وہ تیل کی اس نے بوٹل نکالی اور بولی کہ آدھا ادھا رکھ لو آدھا دینا کوثر کو مجھے لگا اس کی ماں لائی تھی اس کے لیے میں پورا دے رہی تھی لیکن ساجید لائی تھا تو پھر آدھا ادھا رکھو آدھا ادھا دو مطلب کتنی زیادہ یہ فتنی عورت ہے اب آدھا تیل کب جائیں گا اس کے ادھر وہ دیکھ لینا آپ لوگ بلکل بھی نہیں جائیں گا اب یہ سوچیں گی کہ ساجید لائی تھا تو کوثر کو کیوں دوں اپنے پاس رکھیں گی کتی دل کی بڑی اور کتی وہ بولتے ہیں نا ہی لوگ کہ بہت زیادہ صاف دل کی ہے کتنی مدد کرتی ہے کتنا پیار کرتی ہے سب کو وہ ایک تیل کا جو بوٹل ہے اسی میں اس کی اوقات نجر آگئی جیسی پتا چلا گھنچو نے لائے فوراں تھیلی میں سے نکال لی آئی بڑی بڑے دیل والی ہے گھرے لو عورتوں کو گھر کا کام سے فرصت نہیں ہوتی ہے سانس لینے کی فرصت نہیں ہوتی ہے یہ کبھی پارک میں جا کے ٹیم پاس کر رہی ہوتی ہے کبھی پتے دکھا کے ٹیم پاس کر رہی ہوتی ہے تو کبھی پودے دکھا کے ٹیم پاس کر رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے ڈائیلوگ کیا ہوتے ہیں میرے کو تو ٹیمی نہیں ملتا ہے اس کے لیے میں نے گفٹ نہیں بھیج پائی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس کے لئے میں نے کسی کی دعوت نہیں کر پائی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میں نے یہ نہیں کی ٹائم تو تیرے پاس میں فول ہے پٹارا اتنا بول کہ ہاں ان کے جو تیرے کسٹمر ہے جو تیرے یار ہے ان کے وجہ سے تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور اس کو جلن کتنی ہوتی ہے سلما سے کیسے اسگریپ لیکھ لکھ کے اپنی پالتو جو پٹے والیاں ہیں ان کو دیتی ہیں خود کا کانٹینڈ کیا ہے بتاؤ نا کہ صبح میں اٹھی چاوی اٹھائی اور ایک گہر آدمی کے ساتھ میں رنگریلیا منانے نکل گئی وہاں سے آئی کعوانیتا نے بنا کے دے دیئے گوگل سے کچھ دیکھ کے بناتے ہیں یہ سارا کچھ بولی بس یہ یہ نہ بچوں کا خیال نہ گھر کا کام نہ جمعیداری کچھ بھی نہیں اور پھر بولتے ہیں کہ سلمہ کا ویڈیو کیوں اچھا جا رہا ہے بھئی وہ گھرے لو عورت ہے اس کے گھر کی روٹنگ دکھاتی ہے اس کے گھر میں روٹنگ ہی کیا ہے اس کا کیا کانٹینٹ ہے جو لوگ اس کو دیکھنے جائیں گے اس کے والے خود ہی پک گئے ہیں کہ یہ دکھاتی کیا رہتی ہے اپنے ویڈیو میں بے شرم کئی کی اور گاڑی میں جانے کے بعد میں بوریے کے رمضان گیا ہے بچوں کو لینے کے لئے اور میں سبسکرائبر سے باتیں کر رہی تھی اچھا پیٹارا ایک بچہ بھی دیکھ جاتا ہے نا تیرا سبسکرائبر تو تو اس کو بھی کیمرے میں لے لیتی ہے تیکھو سبسکرائبر ملے اور تنہیں کیمرے میں نہیں لی یہ کیوں نہیں بولتی ہے کہ جس سے بھی تیری ڈیلی آئی ہو جو بھی آج کل تیرے یارانے چل رہے ہیں ان سے باتیں کر رہی ہوئیں گے آئی بڑی تو سبسکرائبر ملے اور تنہیں کیمرے میں نہیں لی تیکھو جانتا کون ہے گلی گلی تو گھومتے رہتی ہے کوئی نہیں ملتا تجھے یہاں پہ تجھے سبسکرائبر مل گئے مکار کہیں کی جن کو یہ کوپی کرتی ہے ان کی ویڈیو میں دیکھیں گے ان کو سبسکرائبر ملے فوراں تر ہو جائیں گی مجھے سبسکرائبر ملے جوٹی کہیں کی مکار اچھو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے یہ بولتی ہے میں میرے بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے آئی ہوں مجھے لگتا ہے نا اس کے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے یا اس کے بچے اسکول جائیں نہیں رہے صرف اور صرف کانٹینٹ کے لیے یہ دکھاتی ہے کہ لوگ اسکول گئے اور آئے اس کے بچوں کے اسکول کے بیک کھا رہتے ہیں اسکول کے بیک کیوں نہیں رہتے ہیں اس کے بچوں کے ٹیوسن کے بیک کیوں نہیں رہتے ہیں بینہ بیک کے اس کے بچے اسکول پڑھے ہیں گھر کے کپڑوں میں پڑھے ہیں میں کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے چلو اگر ابھی کوئی فنکشن وغیرہ اسکول میں چل رہے ہیں تو الگ بات ہوگی لیکن اس کے بچے تو کتنے ٹیم ہو گیا ہے کہ بیک ساتھ میں لے کے ہی نہیں جا رہے ہیں عجیب عجیب کپڑوں میں اسکول جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اسکول تھے ان کو نکال دیا گیا ہے کیونکہ ایسی جو بڑی اسکولیں رہتی ہیں وہاں پہ اس طرح سے چھٹیاں کرنا جیسے یہ بہت ساری چھٹیاں کروائی ہیں یاد ہوگا آپ لوگوں کو یہ گاؤں گئی تھی مصطفہ کو چھوڑ کے تب بھی تیبہ کی بہت ساری چھٹیاں ہوئی تھی پھر یہ کوئی تارک وارک پکڑنے گئی تھی اس کے بعد میں پھر شادی میں گئی تھی تب بھی اس کے بچوں کے پیپر چالو تھے اور یہ وہاں پہ شادی انجوئے کر رہی تھی آرام کر رہی تھی گاؤں میں جا کے تو مجھے لگتا ہے نا کہ اس کے بچوں کو نکال دیا گیا ہے ورنہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ اتنا ٹیم تلک کے تم نے نکال دیا اور اسکول والوں نے کچھ نہیں بولے چپ چاپ رکھ لیے کہ ہاں بھئی تم لوگ تو بہت بڑی بلوگر کی اولادے ہو تو آؤ ہمارے سر پہ کھاڑے رہ کے نا ناچھو تم لوگ مکار کہیں کی اور اتنی فاریق تری نورت ہے اتنی کام چور ہے کونسی ہوتل میں کیسے چھپ کے جانا ہے کیسے ٹکیٹ کروانا ہے ہوتل کو کیسے پے کرنا ہے کونسی ہوتل سے کہاں جانا ہے کس کو کیسے پسانا ہے کس سے کیسے گاڑی ایٹنی ہے کس سے کیسے پیسے ایٹنی ہے کس سے کیسے فلوٹ ایٹنا ہے وہ سب اس کو پتا ہے وہ سب میں اس کا دماغ چلتا ہے لیکن گھر میں کھانا کیا بنانا ہے وہ اس کو گوگل سے پوچھنا پڑا کہ کھانا کیا بناوں واہ پٹارا واہ تالیاں ہونی چاہیے کیا ڈرامے کرتی ہے پٹارا لگ دی لانا تے تیرے اوپر اچھا پٹارا نے اپنے ویڈیو میں بولی کے سامنے جو ٹوئے وغیرہ پڑے ہوئے ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ان کے اندر کچھ آ جائیں گا یہ چل کے میرے پاس آ جائیں گے میں پوری رات اس وجہ سے سو ہی نہیں ہوں اچھا اس کو یہ چیز سے نہیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کے ساتھ اکیلے ہوتلوں میں چلی جاتی ہے ددس مردوں کے ساتھ میں ہوتلوں میں پکڑی جاتی ہے جیجا کے ساتھ میں کانڈ کر لیتی ہے یہ ڈر نہیں لگتا ہے کہ بہن کو پتہ چل جائیں گا خاندان والے کو پتہ چل جائیں گا تو کیا ہوگا پڑوسی کے ساتھ میں افیر کر لیتی ہے اتنا بڑا کانڈ کر کے دنیا میں لے کے آ جاتی ہے تب بھی اس کو ڈر نہیں لگتا اس کو ابھی ڈر لگ گیا کہ ٹوئے کے اندر سے کچھ نکل کے آ جائیں گا مطلب کہ ایمان تو خیر ہے ہی نہیں اس کے پاس میں جو انسان بولے کہ اس کا ایمان کچھا ہے اس کے لیے ان سب چیزوں سے یہ ڈرتی ہے بڑی بےہودہ سی عورت ہے اتنی گھٹیا باتیں کرتی ہے اور وہ رہی ہے ہزبین نہیں تھے تو اور ڈر لگ رہا تھا جیسے تو تو ہزبین کے ساتھ میں ہی سوتی ہے کیا جتانا چاہتی ہے پٹارا انیتا اور کیا نام ہے اس کا رمضان وہ تھے اس کے لیے تھوڑا کم ڈر لگ رہا تھا کیوں رمضان تیرے ساتھ سویا ہوا تھا جو تیرے کو کم ڈر لگ رہا تھا کتنا سیمپتی لیتی ہے ہر بات میں اپنے آپ کو ایسے جتاتی ہے نا کہ میں بہت زیادہ بھولی بھالی ڈر پوک عورت ہوں جبکہ دیکھ لو پورے خاندان کو اتنے ڈر آ کے رکھی ہے کانڈ بھی کر لیتی ہے اور لوگ اسی کو سپورٹ میں بیڑے آتے ہیں سوچو کتنی جلاد عورت ہوئیں گی ہے ڈرتی ہوئیں گی ہے کسی سے بھی جو عورت تو خدا کا خوف نہیں ہے وہ عورت کسی سے نہیں ڈر سکتی اور جتاتی کیا ہے کہ میں بہت ڈر پوک ہوں میرا دماغ کام نہیں کرتا میں کوئی رستے یاد نہیں رہتے جو عورت گاڑی چلا لے رہی ہے دھڑل لے سے اس کے دل میں کس چیز کا ڈر سب سے زیادہ ڈر پوک عورتیں جو مطلب کوئی بھی اگر ڈر پوک ہے وہ کبھی بھی گاڑی نہیں چلا سکتا ہے اور یہ بات فیکٹ ہے دھڑل لے سے جو عورت گاڑی چلا لے رہی ہے وہ ڈر پوک ارے پٹارا کوئی اور راستہ نہیں ملا تیمپتی لینے کا گھٹیا عورت اچھا یہ جب بچوں کو ٹیوسن چھوڑی ہے تو وہاں پہ سائیڈ میں کہیں پہ کوئی پیڑ تھا تو اس کے اوپر آم لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے جب یہ بڑے ہوئے گے تو میں توڑنے آؤں گی یہ گھر میں ویسے بھی کوئی نہیں رہتا یہ گھر کھالی ہے یہ ساری باتیں اس کو کہتے پتہ چلی پٹارا کو کہ یہاں پہ آم بھی لگے ہوئے ابھی چھوٹے ہیں کل کو بڑے ہوئے گے اور وہ گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے وہ گھر کھالی ہے اب آپ لوگ خود سوچو کہ آپ لوگ انجان جگہ سے جا کے اس طرح سے آم آم توڑنے کی کوشش کرو گے آپ لوگ بولو گے کہ ہاں یہاں سے میں آکے آم توڑ کے لے کے جاؤں گے جب تلک کے آپ لوگوں کا وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا آپ کی امت ہوگی کسی کا پروٹ وغیرہ کچھ توڑنے کی سمجھ آ رہے میں کیا بول رہی ہوں وہ گھر کھالی ہے وہ ہی گھر کا وہ پیڑ ہے اور وہ پیڑا رہا توڑنے آنے والی ہے جبکہ یہ ہمیں تھا یہ بتاتی ہے کہ یہ تو کبھی گاڑی سے اترتی نہیں ہے بچے اتر کے چلے جاتے ہیں تو اس کو کیسے پتہ چلا کہ وہ گھر کھالی ہے اور اس کے پیڑ پہ آم لگے ہوئے ہیں سوچو سوچو مطلب یہ عورت نے وہ گھر خرید لیے یا خرید رہی ہے جو بھی ہے وہ گھر کے اوپر اسی کا کبجہ ہے اور وہ پیڑ بھی اسی کا ہے تب ہی تو اس نے مطلب اتر کے سارا کچھ دیکھی ہے ڈیل وغیرہ کیے تب ہی تو اس نے یہ بات بولی ہے ورنہ یہ تو گاڑی تو اترتی نہیں ہے تو کیسے یہ بات اس کے دماغ میں آئی کہ میں نیچے اتر کے آم دکھاؤں اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر خالی پڑا ہے یہاں پہ کوئی نہیں رہتا ہے سوچنے علی بات ہے نہیں ویسے رمجان کے ساتھ میں ٹیم اسپینڈ کرنے کا گھومنے کا اس کو سیر فرسری بہانہ چاہیے رہتا ہے نہیں دیکھو جرہ بول رہی ہے میں دھنیا کاٹنے کے لیے دھنیا لینے کے لیے کاؤسر کے گھر پہ آئی ہوں کمال ہے بھئی پٹھا رہا تیری تو لوگوں کو سانس لینے کا ٹیم نہیں ہوتا ہے جن کے گھر میں بچے کچھے ہوتے ہیں اور اس کے پاس میں اتنا ٹیم ہے کہ یہ دھنیا لینے کے لیے ادھر آئی ہے گاڑی کا اتنا پیٹرول ڈیزل جلا کے دھنیا لینے کے لیے آئی ہے واہ پٹھارا واہ بہانہ کیا بنا رہی ہے دودھ بھی دینا تھا اچھا تو یہ جو تیرے گھر میں رمجان ہے یہ نہیں کر سکتا تھا یا تجھے بس چسکہ لگ گیا ہے کہ رمجان کو ہر جگہ لے لے کے گھومو لوگوں کو یہ لگے کہ یہ تو میرا دھولا ہے ہماری نبی نبی شادی ہوئی ہے تیرا بس چلے نا تو جو تُو ایمیجنگ کر رہی ہے جو تُو دلی دل میں سوچ رہی ہے نا یہ تُو آ کے اپنے چینل پہ بھی بول دے لیکن بول نہیں سکتی ہے نا کیونکہ تری عوقات سب کو پتا ہے یہاں پہ بے شرم کہیں کی بچوں کو بینہ کھانا کھلائے یہ ٹیسن بیت دیتی ہے بینہ بال بنائے ٹیسن بیت دیتی ہے روز یہ پوچھتی ہے کہ ارے تمہاری پونی کس نے بنائی ارے تمہارے بال کس نے بنائے یہ ٹیچر ہے کہ آیا موسی ہے جو تیرے بچوں کو کھانا کھلا کے بیتی ہے کبھی نیلا دھولا کے بیتی ہے تو کبھی بال بنا کے بیتی ہے اب آپ لوگ خود سوچو کہ ٹیسن جاتے ہیں یا بیبی سٹنگ کے لیے یا اپنے بچوں کو ادھر پہ چھوڑتی ہے تاکہ لوگی نیلا دھولا کے بال وال بنا کے بھیجے پڑھائی والی جو ٹیسن کی جو ٹیچر ہے رہتی ہے کیا وہ ایسی رہتی ہے کہ بچوں کے بال بناتے بیٹھتی ہے کمال ہے نہیں ویسے دو چار دن پہلے ہی میں نے بولی تھی کہ اس نے اپنے دو دن پہلے ہی میں نے بولی تھی کہ یہ اپنے بچوں کو عربی پڑھاتے ہوئے نہیں دکھا رہی ہے بچوں کو عربی کیوں نہیں پڑھا رہی ہے مولوی صاحب کہاں ہے جو کاری صاحب جو دکھتے ہی نہیں ہیں دو دن پڑھا کے گائب ہو گئے تو اس نے اس ویڈیو میں دکھا دی کہ مولوی صاحب پلیز گھر پہ آ جانا سٹینگ کرنی ہے نا بتانے ہی کہ میرے بچے پڑھے مکار عورت ویسے اس جاہل اور بےہدہ عورتوں کو یہ بتاؤ کہ جو جاندار چیزوں کی شکل میں چیزیں ہوتی ہیں یا پینٹنگ ہوتی ہیں یا تصویریں ہوتی ہیں وہ لگانا ہی جائز نہیں ہے وہ نہیں لگانا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہاں اس جاہل عورت کو ان سب چیزوں کی تو کچھ بھی نہیں پڑھئیے پچھل لگا لیتی ہے ٹوئس وغیرہ ایسے سامنے رکھتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ سب نہیں لگاتے ہیں کیونکہ ان سب کی وجہ سے رحمت کے فرستے نہیں آتے دیکھ لو کہ اس کو ہٹانے کے لیے کس طرح سے مطلب بہانہ ملا کہ اس کو ڈر لگ رہی ہے تب اس نے ہٹانے کا فیصلہ لیے ورنہ تو اس نے شو پیس بنا کے اس کو سجائی تھی صحیح تجھے ڈر لگ رہی ہے میں تو بلتی ہوں نا اللہ کرے تیرے روز اپنے میں ان سب چیزوں کو آئے اور تُو ڈر کے مارے نا جندگی بھر نہ سو پائے منوس عورت اب بتاؤ کہ کسر کو چھوڑنے جانا تھا تب بھی اس نے اس کو ساتھ میں لے کے چلی گئی رمضان کو اور خود ڈرائب کر کے گئی کیوں بھائی بینا رمضان کے تو اس سے جایا نہیں جاتا اور وہ بھی رات کے ٹیم پہ ساتھ میں اللہ کے تیبہ کو لی تھی لیکن تیبہ تو آرام سے پیچھے سو گئی اب آپ لوگ خود سوچو کہ یہ کہاں گئی ہوئیں گی کیا کی ہوئیں گی اس کا کیریکٹر تو آئی ٹی پہ سبھی کو پتا ہے کہ یہ کس کیریکٹر کی کس طرح کی عورت ہے تو بتانے کی تو جرورتی نہیں ہے مطلب کہ اس کے سامنے کوئی مرد کو اکیلا چھوڑ دینا مرد کی جندگی اور عجت کے اوپر حملہ ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جتنا خوش انیتہ نہیں رہتی ہے اس سے دس گناہ زیادہ خوش ہے یہ رہتا ہے رمضان اور آج کل تو بھلکہ انیتہ جیسے سرو سرو میں مستی مجاک کرتی تھی جب رمضان سامنے سامنے نہیں تھا تو اب انیتہ کو اگر آپ لوگ دیکھو گے تو وہ عجیب سا بھیہیف کرتی ہے ایسے لگتے جیسے وہ ناراض ہے یا کوئی ٹینشن میں ہے یا گھسے میں ہے آپ لوگوں نے اگر دھیان دیا ہوگا تو بہت جلدی آپ لوگوں کو پتہ چلیں گا کہ انیتہ بھی اپنے ہزبینڈ کو لے کے ٹینشن میں ہے اور بہت جلدی انیتہ ہے اس کو چھوڑ کے چلی جائیں گی کیونکہ جائرتی بات ہے ہر ایک چیز کے پیسہ ہو یا کپڑے ہو یا کچھ بھی ہو ہر ایک چیز سے زیادہ بڑھ کے فیملی ہوتی ہے ہزبینڈ ہوتا ہے تو کوئی بھی اپنے ہزبینڈ کو تو اس طرح سے نہیں لٹائیں گا پیسے کے لئے تو میرے حساب سے تو انیتہ اب زیادہ دن نہیں رہیں گی باقی یہاں پیٹھارا کو تو عادت ہے جوان جوان لونڈے فسانے کی اور کتنی خوش نجر آتی ہے وہ رمضان کے ساتھ میں اگر یہ والی کلیپ آپ لوگ دیکھو گے یا سعودی والی کلیپ دیکھو گے تو آپ لوگوں کو بہت سیمیلر لگیں گی جیسے جیجا کے ساتھ میں یہ خوش رہتی تھی نا ویسے یہ رمضان کے ساتھ میں خوش رہتی ہے تو بہت جلدی انیتہ کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی اور انیتہ اپنے ہزبینڈ اور اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے چار سو بیس ہو جائیں گی دیکھ لینا تو جی چلے اس ویڈیو کو یہیں پینٹ کرتے ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں لہا پیس